اسلام علیکم ویورز آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں گولڈ ریڈ میں ایک ہفتے کے دوران کیا اتار چرہ رہا اور آنے والے دنوں میں گولڈ کی قیمتوں میں کمی ہوگی ہے اضافہ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں پاکستانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ہفتے پاکستان کی معاشد کو بہت سی خوش عبیرہ ملی ہیں ایک تو پاکستان کو آئی ایم ایف سے 1.19 بلیون ڈالر کا کرز مل گیا ہے دوسرا سعودی عرب نے سٹیٹ بینک میں دو عرب ڈالر جمع کروا دی ہیں اور تیسرا ڈالر کے مقابلہ میں ایک ہفتے میں پاکستانی روپیہ یا دنیا کی مضبوط ترین کرنسی بن گیا ہے گولڈ ریٹ میں اضافہ کی وجہ ڈالر ریٹ میں اضافہ ہے ڈالر کی عام ہو جانے کی وجہ سے لوگوں میں اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھ گی جس کی وجہ سے ڈالر ریٹ میں اضافہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ گولڈ ریٹ میں بھی اضافہ ہونے لگ گیا ساتھ 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 سو اٹھالیس روپے ہے مختلف شہروں میں گولڈ کی قیمت ہے مختلف رہی کراچی میں گولڈ کی قیمت دو لاکھ تیرہ ہزار آٹھ سو روپے ہے پچاس روپے کے فرق سے لاہور میں گولڈ کی قیمت دو لاکھ تیرہ ہزار آٹھ سو پچاس روپے ہے جبکہ اسلام آباد میں دو لاکھ تیرہ ہزار نو سو کوئٹہ میں دو لاکھ چودہ ہزار پشاور میں دو لاکھ تیرہ ہزار نو سو پچاس روپے ہیں چاندی کی قیمت اور اوورال پچیس سو پچاس روپے رہی ایک ہی دن میں تقریبے پانچ سے چھ ہزار روپے کا اضافہ ہوا پورے ہفتے میں مجموعی طور پر دو ہزار روپے کا اضافہ ہوا ہے ٹولر ریٹ کے اضافے نے گولی قیمتوں کو بڑھایا ہے اس کے علاوہ انٹرنیشنل ریٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے گولی قیمتوں میں